السلام علیکم جرامہ سیل میری شہزادی نے ایک نیا مور لے لیا ہے اور اس میں شہروس کی پہلی بیوی کیم اپنے بیٹے کے ساتھ واپس آگئی ہے لیکن دانیا کو اس پہ کافی اعتراض ہے کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ ہمارے درمیان ڈیل ہوئی تھی لیکن کیم بھی کچھ کم نہیں ہے وہ چاہتی ہے کہ جب دانیا اس گھر میں رہ سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں رہ سکتی اور ویسے بھی وہ سمجھتی ہے کہ اس گھر پہ پہلا حق اس کا ہے وہ ہر طرح سے شہروس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی اگلے قسط میں کہ کسی طرح سے وہ یہی پر ہی رہ جائے دانیا کی نظروں کے سامنے اور شہروس کنونس بھی ہو جائے گا اس بات کو لے کے اور اپنی امی سے بار بار جا کے کہے گا کہ اس کو دانیا کو ہمارے ساتھ اس بات پر کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ کیم بھی اس گھر میں ہی رہ جائے اس کے علاوہ شہروس کمپ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی میرے لیے پہلی اور آخری محبت ہو اور دانیا میرے لیے ایک شو پیس کی حیثیت رکھتی ہے تو تم فکر نہ کیا کرو کہ میں اس کے طرف دیکھوں گا بھی یہ سب باتیں دانیا سن لیتی ہے اور اسے اپنی بہت بیزتی محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ شاہینہ باجی بھی اپنی بہت دانیا کو نیچے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی ہیں اور انہوں نے ویسے بھی چیلنج کیا ہے کہ اب جو میں کروں گی تو تمہیں اس سے بہت فرق پڑے گا اب کیم کی یہاں رہنے کی بات کو لے کے شاہینہ باجی اور شہروس دانیا کو بلائیں گے اور اس سے بات کریں گے کہ ہم کیم کو یہی رکھنا چاہتے ہیں اور کیم کو میڈیا میں بھی انٹروڈیوز کرنا چاہتے ہیں دانیا سنگے غصت سے بے قابو ہو جائے گی اور کہے گی کہ اگر ایسا ہوا تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے گھر چھوڑ کے جانے سے آپ اور آپ کی پارٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا اور ویسے بھی ابھی تو یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ پرائم منسٹر نے خود دانیا کو کال کری تھی اور کہا تھا کہ تم اسی گھر میں رہو اور جو کچھ چاہتی ہو وہ کرو اور اپنے اسٹیٹس کا فائدہ اٹھاؤ لیکن شہروز اور شاہینہ سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارا اپنا ایک الگ مقام ہے اب یہ صورتحال دانیا اور شہروز شاہینہ وغیرہ کے لیے جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی اور دونوں کے درمیان جو بھی کچھ ہوگا وہ بہت کم ہوگا اور ویسے بھی دانیا کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کی بیزتی سے شہروز کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ الڈا شہروز ہی اس ہی بیزتی کا باعث بن رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دانیا کیم کے خلاف کیا قدم اٹھاتی ہے اور جیت کس کی ہوتی ہے دانیا کی یا پھر کیم کی ابھی وقتی طور پر دانیا کو نیچا دکھانے کے لیے سارے ہی کیم کے ساتھ مل چکے ہیں اور اسے اس گھر میں رکھنے پر بزد ہیں لیکن دانیا کو بھی پتہ ہے کہ اس کی پاپولارٹی کیا ہے میڈیا میں اور وہ اس کو کس طرح سے کیش کروا سکتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے کر اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے کر تینک یو اللہ حافظ